یہ تین قسمیں ہوئی آیام جاہلت میں نکاح کے پھر اس کے بعد چونتھا طریقہ یہ تھا کہ نکاح کا یہ طریقہ تھا تو ایک عورت کے پاس بہت سے لوگ آتے تھے بہت سے لوگوں سے وہ صحبت کرتی تھی پھر اس کے بعد کہ وہ ہر ایک سے صحبت کرتی کسی سے انکار نہیں کرتی تو گویا کہ جیسا کہ آج کی معاشرے میں جو آج کی حالات میں جو دیکھتے ہیں جیسا کہ تواعف وگرہ ہوتی ہے تو اس زمانے کے وہ تواعف وگرہ ہی ہوتی تھی تواعف وگرہ ہوتی تھی تو کئی لوگوں سے وہ کیا کہتے ہیں کہ صحبت کرا لیتی تھی پھر اس کے بعد جیسا کہ آج کی معاشرے آج کی جو ماحول میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ تواعف وگرہ ہوتی ہے کوئی کسی سے انکار نہیں کرتی ہیں وہ لوگ تو جو ہے عجرت پر جو ہے عجرت پر جو ہے صحبت کے لیے راضی ہوتی ہے تو اس کے دروازے پر ایک پہچان کے لیے ایک جھنڈا ہوتا تھا ایک سائن بورڈ لگاتی تھی کہ یہ جو ہے اس علامت سے اس نشانے سے پہچان لیے جاتے تھے کہ یہ جو ہے فلان ایسے ایسے عورت کا یہ کیا ہے گھر ہے جیسے آج بھی بعض مقامات پر جو ہے علال اعلان یہ جو ہے زنا کا عمل صادر ہو رہا ہے تو اس زمانے بھی جو ہے اس کے گھر میں ایک سائن بورڈ ہوتا تھا ایک جھنڈا لٹکا ہوتا تھا دیکھنے والوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ فلان جو ہے اس گھر میں کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کا عمل بد انجام دیا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے کہ جس میں جو ہے تمام علال اعلان سب کو آنے کی کیا ہے اس کے اندر عجرت ہے اس کی جو بھی صورتیں ہو آنے کے اجازت ہے تو وہ گھر اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا وہاں پر پھر اس کے بعد جس مرد کا دل چاہتا تھا اسے صحبت کر لیتا تھا پھر اس کے بعد اس کا حملہ کر رہ جاتا تو پھر وہ بچہ جنتی تو مرد جتنے بھی مرد اس کے پاس آئے تھے وہ سب کو بلا بھیجتی تھی جتنے بھی لوگ آئے تھے سب کا پتہ ایڈیس پروف سب کچھ ہوتا تھا رکھ لیتی تھی وہ لکھ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے سب کے سیم یہ حالات ہونے کے بعد وہ حمل سے ہوتی پھر بچہ پتولد ہو جاتا پھر کیا ہوتا کہ وہ تمام لوگوں کو بلا بھیجتی تھی کہ بھئی سب کے سب فلاں 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 کو بلاو فلاں فلاں کو بلاو جتنے بھی لوگ آئے تھے سب کو بلا بھیجتی تھی پھر اس کے بعد ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا ہے ایک نجومی کو بلایا جاتا تھا ایک نجومی جو دیکھ کر کے پہچان لگا لیں کہ بھئی یہ فلاں 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 کا بیٹا ہے ایک قیافہ شناس کو پہچان بلایا جاتا تھا یعنی بھوشوانی کرنے والی کو بلایا جاتا تھا جو قیافہ شناس اپنے علم کے روح سے تو اب وہ شخص آتا اور جس مرد کو اس بچے کا باپ بتاتا وہ بچہ اسی کا بیٹا ہو جاتا تھا اب وہ شخص یعنی قیافہ شناس جو شخص ہوتا وہ شخص جو ہے وہ شخص جس کی طرف اشارہ کر دیتا جس شخص کی طرف وہ کہا دیتا کہ یہ بھئی اس بچے کا بفلاں ہے اپنے علم کے روشنی سے تو وہ بچہ جو ہے اسی شخص کا ہوتا جس کی طرف وہ اشارہ کیا ہے اس نے اب کوئی اس میں انکار وغیرہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ علم قیافہ کو بلایا جاتا تو یہ سب ایام جہلت میں معاملہ رہا ہے کہ کئی کئی طریقوں سے لوگ نکاح کرتے تھے کئی کئی طریقوں سے جو ہے نصب ثابت نصب ثابت ہوتا تھا اور جو ہے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آخر میں یہ کیونکہ بخاری شریف کی طویل حدیث ہے یہ اس کے بعد یہ چار طریقے کو بیان کرنے کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے موجودہ اسلامی طریقہ نکاح کے علاوہ تمام نکاح کو آپ نے ختم فرما دیا جو اس سے پہلے بیان کیا گیا جو نکاح کو ذکر کیا گیا وہ تمام نکاح کو ختم کر دیا گیا رت کر دیا گیا سوائے اس نکاح کے جو اسلامی طریقے سے نکاح کیا جاتا ہے یعنی گواہوں کے ساتھ اور وغیرے جو ہے مہر کے ساتھ گواہوں کے ساتھ علیل اعلان وغیرے اسی نکاح کو قائم رکھا گیا اور باقی تمام نکاحوں کا مسترد کر دیا گیا رد کر دیا گیا اور کہ اسلام میں اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے اگر کوئی انجام دے تو وہ سخترین وعید اور گناہ کا میں منوث ہوگا اس کے بعد بخاری شریف کے جو مشہور شعر ہیں علمہ ابن حجر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے جہادت کے ان چار نکاح کے علاوہ مسجد تین صورت اور نقل کی ہے جو جزوان زاہلیت میں رائے تھے علمہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے تین طریقے اور بیان کی ہے ایام جاہلت کے پہلی قسمہ نکاح الخدن ہے جس کو یعنی مرد اور دونوں اپنی رضا مندی سے چھپ کر تعلقات قائم کر لیتے جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہو ولا متخذات اخدان عورتوں کے مطلق یہ ہے کہ جب ان کا نکاح ہو جائے جب ان کا نکاح ہو جائے جب کسی سے شادی ہو جائے تو خفیہ طور پر اس عورت کا تعلق کسی سے نہ رہے جیسا کہ آج کے معاشرم ایسا ہو رہا ہے اور اخبارات کی نیوز میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ عورت کسی لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے لیکن پسے پردہ خفیہ طور پر کسی سے اس کا تعلق قائم رہتا ہے کسی سے اس کا تعلق قائم رہتا ہے اور لوگوں کو یہ پتا نہیں رہتا لیکن اندرونی طور پر اس کا تعلق رہتا ہے نظریہ یہ تھا کہ اگر یہ تعلق پوشدہ ہی رہتا تو کوئی حرج اور عیب کی بات نہیں ظاہر ہونے پر عیب شمال کیا جاتا ایام جیہانیت میں یہ طریقہ تھا کہ اسلام سے قبل یہ طریقہ تھا کہ نکاح کے بعد بھی لڑکی کا جو تعلق تھا کسی اور کے ساتھ رہتا تھا خفیہ طور پر پوشدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا وَلَا مُتْتَخْزَاتِ يَخْدَان جب عورتوں کا نکاح کسی سے ہو جائے تو خفیہ طور پر خفیہ تو علیل اعلان تو حرام ہے علیل اعلان تو مناہی لیکن خفیہ طور پر بھی اس کا کوئی آشنا یا اس کے کوئی دوست اس کے کوئی جو ہے ایسے دوست جو اس سے تعلق قائم کرے اس طرح کا کوئی معاملات اس کے ساتھ نہ رہے یہ بالکل مخالف ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں وَضَاحت کے ساتھ بیان فرمائے عورت تخزیت اخدان کوئی اس کے آشنا نہ ہو کہ جیسا کہ آج کے معاشرم ایسا ہو رہا ہے کہ جب جو ہے گرفت میں آ جاتی ہے اور شوہر کو بھنک لگ جاتا ہے کہ اس کا تعلق کسی اور سے ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ خلاصہ الگ ہونے کے مطالق باتشیت ہوتی ہے تو اس طرح کے معاشرم آج کے در میں ہو رہا ہے لیکن آج کے دول میں یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں تو اس کو ایک نام دیا جا رہا ہے تو کہیں جو ہے کال گرل گرل کہا جاتا ہے اور کہیں جو ہے اس کو گرل فرین کہا جاتا ہے کہ یہ میری جو ہے کیا کہتے ہیں گرل فرین سے کہ یہ جو ہے نکاح کسی سے ہے تو یہ کون ہے یہ میری دوست ہیں یہ میری دوست ہیں گرل فرین ہیں اس طرح کا تصور آج کے کلچر میں ہے تو یہ سب جو ہے کیا ہے یہ سب جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہود و نصرہ کے طریقے ہیں کہ نکاح کسی سے ہے اور دوستانہ کسی سے ہے تعلقات کسی سے یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش رہی نہیں باقی نہیں ہے یہ سب ایام جہالت کے طریقے ہیں کہ ایام جہالت کے طریقے کو آج جو ہے یہود و نسالہ نے اس کو رائج رکھا ہے اور ان کے مذہب میں اس کے طریقے میں ہوا تو ہوگا لیکن اسلام میں اس کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں جیسا کہ کال گرل گرفرینس ہوگا کے متعلق کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے